امیش بارکیڑ میں خوش آمدید بارش کے پانی کے سٹورج کے حوالے سے آج ہم پارٹ 3 بنا رہے ہیں تو ویڈیو کنٹ دکھیں تو آپ کو ویڈیو کمپیٹ سمجھائیں تو اس میں سب سے پہلے جو بارش کے پانی سٹورج کرنے کے حوالے سے جو میرے ذہن پر خطشات تھے وہ تو ایک دوست نے تعدہ کیے تو اس نے یہ کہا کہ یار ہم گھون پر پانی سٹورج کرتے ہیں تو اس میں تین سے چار دن بعد اس میں کیڑے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو میں اس کے پارے میں میں نے ریسرچ کی تو اس کا حل یہ ہے کہ پانی کو ایک بار اگر آپ فیلٹر کر لیں تو اس میں کیڑے پیدا ہونے کا بلرڈ وارمز کیڑے ہوتے ہیں بارش کے تو وہ پیدا ہونے کہ بارش پانی میں کوئی خطرہ ختم گیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور فیلٹر کرنے کا طریقہ یہ ہے تو آپ بنا بنایا جو مارکٹ سے ہم فیلٹر ملتے ہیں وہ لے لیں اس کا یہ ہے کہ آپ کو خوالی کارٹریز چینج کرنے کا خرچہ بڑ جاتا ہے اور وہ بھی اتنا ہائی کارٹ خرچہ نہیں ہے اور یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا فیلٹر خود بنا لیں خود فیلٹر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بارڈی لے لیں اس میں بطھر ڈال دیں ریت وزار ڈال دیں اور اس میں سے پانی اگر آپ گزاریں گے تو پانی فیلٹر ہو جائے گا اور دیسی فیلٹر بنانے کے اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں تو ہوم میٹ فیلٹر آپ کو کافی اس میں آئی ڈال دیں گے آپ کافی اگر بیٹ کے رامسکون سے فیلٹر بنا سکتے ہیں تو میرے لیے یہ پنہ بنایا فیلٹر سان چیز تھی تو میں نے اس کو پریفیر کیا ہے میرا پانی جو بغیر فیلٹر کیے بھی ہفتہ دو ہفتے پڑا رہا ہے تو اس میں کوئی کیڑے وغیرہ پیدا نہیں ہوئے پھر بھی میں نے تیاتاً دو ہفتے بعد فیلٹر لگا لیا تو مطلب ہے میں نے ایسی کیڑے وغیرہ پیدا ہوا ہے تو mage پانی باؤ پر پیgets گیم وغیرہ دعائی تو اس کے بعد میں نے فیلٹر لگا ہوا ہے فیلٹر کرنے کے بعد پانی پڑا رہا ہے تو کوئی ایسیو نہیں ہے بلکہ اس میں پانی جو بارش ہو رہی ہے اسے میںioz ہوا رہے ہوا ہے تو مطلب ہے جو کیڑے خطم ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بارش کا پانی بورنگ میں کیسے سٹور کیا جائے بارش کا پانی جب میں نے فرسٹ نیم جو بورنگ میں نے سٹور کیا وہ اس طرح سٹور کیا تھا کہ میں نے پرنالے کے ساتھ پائپ گرڈن پائپ لگا کے وہ ڈریکٹ بورنگ کی اوپر سے میں پھینکتا رہا ہوں تو اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ نیچے پانی پریشر سے گرا ہے وہ نیچے سے مٹی اٹھی ہے جب نیکس میں میں نے موٹر آن کی ہے تو مٹی والا بانی آیا ہے تو ہفتے بعد تو وہ سٹ ہو گیا تھا مٹی بیڈی دی پانی اس بارش سٹ ہو گیا تھا تو اس میں یہ ہے کہ آپ ڈریکٹ پانی پھینکو کیونکہ میں نے اس بورنگ والوں سے جو بورنگ کرتے ہیں ان سے ڈیٹیل لی تھی تو انہوں نے بھی مجھے بتایا تھا کہ جب آپ ڈریکٹ پانی پھینکو گے تو جو بورنگ کو ایک تو نقصان ہوگا اور جو آپ کے جو سٹور پر پائپ لگے ہیں بورنگ کے جو لوگی کی پائپ ڈلے ہوتے ہیں ان میں سیم آنے کا خطشہ ہوتا تو ڈریکٹ نہیں پھینکنا اگر آپ نے پائپ بورنگ میں پانی پھینکنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تو نیا پائپ لگائیں جس کے ذریعے پانی پھینکیں یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس پائپ سے پانی اوپر آرہا اسی پائپ میں connection کر کے اسی پائپ کے ذریعے پانی پھینکیں تو وہ آپ setup میرا آگے یہ دیکھیں گے کہ میں نے کس طرح connection کر کے اسی پائپ کے ذریعے پانی بورنگ میں ڈال رہا ہوں so ڈال رہے پانی پھینکیں ایک ٹھیک ہائے اور، کے ہونے داخل شار نہیں سے ہاریں تانگی ہے 1990 جب ہو جائے تو جیزgos کر miner کی بینوقت اگر ہن برین کے اندر اونا سا کہ سنے آہ گے میکنے پر چلھan ٹائکی میں ہے اس کے بعد要 Remote ritیم اگر آپ نے بارنگا پر گا دلا کر دما بارش کا پانی گا وہ بارنگ کا پانی آہ گا پراف یہاں تو Crawl باز گیا پورٹ از آپ جانے پانی کلے اس لبرن تائنگی ہو کیا باقی بارنگ کے دوسرا پائپ یہ ہے جو اپنے ٹینکی میں گڑانے کے لئے ڈیوز کرتے ہیں وہ ہی اور پائپ الیک سے جو بارنگ میں آپ نے پانی ڈالنا ہے وہ پائپ کے ذریعے ڈالنا ہے کیونکہ اگر آپ بارنگ میں پانی پھینگیں گے تو صحیح ہوتا ہے کہ نجی سے مٹی ہوچتی ہے اور سائٹوں پر سیم بھی ہو سکتی آپ جو بارنگ کے پائپ ڈالنا ہے تو وہ ایشو ہوتا ہے اور اگر بارنگ میں پانی پانی ڈالنا ہے تو بارنگ میں پانی پھین کے پانی ڈالنا ان کو بارنگ میں پانی پاطیو ٹینکا پانی پانی کو نہیں آیا تھا ان پ 골�ング نزل چونکا ہوا تو ان کا پانی شروع ہوا جیا مجھے آپ سو نہیں توتا کہ نیا سٹر پانی کبھ pentru بший رفت گoo다는 کی کوئی پاسی به آساس بار ویکش رفت گو موسیقی